اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز آج کی جو یہ میری ویڈیو ہے یہ سپیشلی گلز کے لیے ہے کیونکہ آج کیونکہ میں نے سوچا کہ اس پر مجھے یہ ویڈیو لازم بنانی چاہیے اس ٹوپک پر تاکہ میرا اویرنیس اور اڈوائیس اور جو میری ٹپس جو میں دے رہا ہوں تاکہ اس سے لڑکیاں فالو کریں اور اس پر چلیں کیونکہ ہمارے ملک میں پیار کرنا لڑکا لڑکی بوئی فرنڈ گلڈ فرنڈ بنانا یہ ایک عام سا ہو چکا ہے لیکن اس کے ریل پیار کا جو ریل میننگ ہے اس پر کوئی نہیں چلتا گلز کی سب سے بڑی مسٹیک کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک سٹرینجر پر ایک اجنبی پر وہ ٹرسٹ کرتی ہیں آپ بالکل بھی ٹرسٹ نہیں کریں کسی پر اگر آپ کا کوئی ٹرسٹ اگر بنتا بھی ہے وہ آپ خود اپنے تک رکھیں اس لڑکے کو آگے نہیں شیئر کریں کیونکہ جب آپ اس کے آگے شیئر کریں گی تو وہ لڑکا اس کا ایڈوانٹیج لے گا آپ سے وہ اور جس کا نقصانہ آپ کو آگے بھکتنا پڑے گا ٹرسٹ کر کے اور ایک لڑکیوں کی خامی یہی ہے کہ جب لڑکے اور لڑکیں جب بہت ڈیپلی چلے جاتے ہیں یعنی ان کی فرینشپ بہت گہری ہو جاتی ہے تو لڑکا اس سے پکچر کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہتا ہے کہ مجھے پکچر سینڈ کرو اگر نئی سینڈ کرو گی تو مجھ سے بات مت کرنا ہماری جو یہ عورتیں ہیں جو لڑکیاں ہیں وہ ایک دو دن سینڈ نہیں کرتی یعنی وہ کہتی ہیں شاید میں ایک دو دن سینڈ نہیں کروں گی تو یہ لڑکا مجھے میسج کر دے گا جبکہ وہ لڑکا میسج نہیں کرتا اور لڑکی کہتی ہے کہ یہ واقعی مجھ سے نراز ہو گیا ہے تو میں اس کو ویڈیو یعنی اپنی پکچر سینڈ کر دیتی ہوں یہی لڑکی کی سب سے بڑی مسٹیک ہے جو لڑکا پکچر کے لئے آپ سے نراز ہو سکتا ہے تو وہ اٹس مین وہ آپ سے پیار نہیں کرتا اس پر آپ پر ٹرسٹ نہیں ہے آپ پر بروسہ نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ کھیر رہا ہے یعنی وہ خوص کا لالچی ہے وہ یعنی وہ چاہتا ہے کہ کوئی لڑکی ملے جس کے ساتھ میں سیکس کر سکو ایسے لڑکوں سے آپ لوگ بلکل دور رہیں لڑکی کو سٹریٹ فارور ہونا چاہیے اگر لڑکی اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی تو وہ لڑکا کبھی بھی نہیں کرے گا جو لڑکی اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی تو وہ دوسرا بندے کو ٹھیک آؤٹ آیا ہوئے ہو کہ وہ آپ کی عزت کرے گا اگر وہ آپ سے پکچر مانگے آپ اسے نراز ہو جائیں ایک سٹرینجر کے لئے اداس نہیں ہونا چاہیے رونا نہیں چاہیے کہ یار اتنا میں اس پر ٹرسٹ کرتی تھی اتنا میں یہ سکت کرتی تھی یہ آپ کی مسٹیک ہے آپ اس پر کیوں ٹرسٹ کرنی ہے اور اگر بائی چانس اگر آپ آپ کا اس پر ٹرسٹ بہت ہی زیادہ ہے تو آپ اگر ایک پکچر سنڈ کرتی ہیں تو وہ بھی ڈیسنڈ والی سنڈ کریں یعنی جس میں کوئی ایسی پکچر نہ ہو جس سے وہ آپ کا فائدہ اٹھا سکے یعنی آپ کو بلیک میل کر سکے کبھی بھی لڑکے کو برا میں بریزر میں یعنی اور نیکٹ تصفیر کبھی بھی نہیں پیجنی کیونکہ اس سے لڑکیاں ایزیلی ٹرپ اور بلیک میل ہو جاتی ہیں آپ کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈیسنڈ پکچر سے وہ آپ کا فائدہ اگر اٹھائے گا یعنی بلیک میل کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو وہ اسے آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا اگر وہ آپ کی تصفیر اپلوڈ بھی کرتا ہے فیس بک میں تو اسے آپ کو نقصان بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی ایک پکچر سے آپ کبھی بھی بلیک میل نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک پکچر کبھی بھی وائرل نہیں ہوتی اور وائرل وہی پکچر ہوتی ہے جس میں لڑکی کے ٹائٹ کپڑے ہو لڑکی نے یعنی نیک تصویر بھیجی ہو یہ تصویریں زیادہ وائرل ہوتی ہیں ڈیسنڈ لڑکی کی ایک پکچر کبھی بھی وائرل نہیں ہوتی اگر وائرل ہو بھی جائے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اپنی گھر والوں کو کہ یہ پکچر میری کسی نے سٹول کیا یعنی چوری کیا میرے وال پیپر سے یعنی میری فیس بوک کی آئی ڈی سے اور میری یعنی فیس بوک گیلری سے اگر جو لڑکا آپ سے آپ کی پکچر مانگے اور زیادہ تر آپ سے پکچر مانگے پلیز مجھے اپنی پکچر سنڈ کر دو ایسے لڑکوں سے آپ بلکل دور رہے کیونکہ یہ پیار نہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں اور ایکسپیرینس آپ سے لے رہے ہیں اور یعنی حوص کے پجاری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یعنی ایک آج کل کی ایک ڈی شوخی بنی ہوئی ہے وہ میں میں نے بھی کوری سیٹ کر لیتی ہے یعنی لڑکوں کو دوسرے لڑکوں کو دکھاتے ہیں پیار کا جو ریال میننگ ہے لڑکا کبھی بھی جو اپنی جسے وہ پیار کرتا ہے کبھی وہ دوسرے لڑکے کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا کیونکہ وہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ دوسرا لڑکا یعنی جو میری ہونے والی وائف ہے یعنی میری گیل فرنڈ ہے یعنی اگر وہ پیار کرتا ہے واقعی وہ آپ سے شادی بھی کرے گا اور وہ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ دوسرا بندہ یہ پکچر دیکھے آپ سے وہ تصویریں لے گا نگی نگی تصویریں منگوائے گا آپ سے آپ سے نراز ہو جائے گا تین چار دن کے لیے اور لڑکیاں پاغل ہو جاتی ہیں کہتے ہیں کہ یہ شاید مجھے میسیج نہیں کرے گا آپ کے پاس لڑکوں کی کوئی کمی نہیں ہے پہلے بات آپ کو یہ ان چکروں سے دور رہنا چاہیے لیکن آپ لوگوں کے پاس کوئی کمی نہیں ہے لڑکوں کی آپ لوگ ایسے سکیمر ایسے بچیں کیونکہ یہ انسان کی زندگی برباد کرنے کے یعنی لڑکی کی زندگی برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہیں خوبصورت لڑکے آپ کو مل جائیں گے لیکن ان کے خوبصورت دل آپ کو کبھی نہیں ملیں گے لڑکیاں زیادہ خوبصورت لڑکوں کو فولو کرتی ہیں اور انہی کے چکروں میں اپنی لائی برباد کرتی ہیں ان کے ساتھ نائٹ سٹیک کرتی ہیں اور وہ تو اپنی حفظ پوری کر لیتا ہے پھر وہ شادی کسی اور کے ساتھ کرتا ہے سو کائنڈلی میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو کمنٹس کریں سبسکرائب کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ کتنے لڑکیوں کو میری یہ بات پسند آئی ہے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی